موسیقی وفاقی دار الحکومت اسلام آباز سے بیس منٹ کی مسافت پر بنی گالا پہاڑ کی چوٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان وہیں فارم ہاؤس میں مقیم ہے پولیٹیکل سیکرٹری آن چودری نے استقبال کیا ماشاءاللہ فٹ سمارٹ ترو تازہ ہے وزیر اعظم بننے کی تیاری ہے ابھی تو خیر جنگ کے بیچ میں ہے جنگ اپنے اروج پہ ہے انشاءاللہ جب یہ جنگ ختم ہوگی اس کے بعد پھر الیکشنز اس کے بعد جب تک کہ وزیر اعظم بننی جاتا میں اس کا سوچتا نہیں ہوں وزیر اعظم بننے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کریں گے جب تک آپ کرپشن منیجبل لیولز پہ کنٹرول نہیں کرتے ملک کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے آتے ساتھ ہی ہم نے وہ ادارے بنانے ہیں جو مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں پختون خواہ میں ان سے سیکھ کے کہ ایسا ادارہ ہو جو کسی کو بھی یعنی چھوڑے کسی کو نہ یعنی نیب آپ نیا بنائیں گے یہ تو خیر نیب ہے ہی نہیں نا یہ تو کرپشن پروموٹ کرنے کے لیے ہے آپ کے ذہن میں ایسا کوئی شخص ہے جو اس نیب کو چلا لے گا اور کسی کا جو ہے دباؤ وہ محسوس نہیں کرے گا جی میرے خیال میں ہے ایک ایسا ہے آدمی وہ میں اس کا بھی نام نہیں بتاؤں گا لیکن ایک ہے اس کی ایکسپرٹیز ہے اس کے اندر کہیں ناصر دورانی یا شویف سیڈل تو نہیں ہے ان میں سے ابھی میں کہوں گا نہیں کیونکہ ان کے پر پریشر پڑ جائے گا تو سویل سب سے پہلے کہ ایک بڑا مضبوط اکاؤنٹیبیلٹی کا ادارہ اور آپ یقین کریں گے اس کو دیکھ کی نہ کرپشن نیچے آ جائے گی اور پھر دوسرا ایک ٹیکس کلچر ہو اور ٹیکس کلچر کے لیے ساری فضول خرچیاں پہلے دنی ختم آپ پرائم منسٹر اس میں رہیں گے یا نہیں نہیں رہیں گے بنی گالا رہیں گے چھوٹا اگر ہوا بھی آفس چھوٹا ہوگا تو گورنر ہاؤسز کو پبلک کے لیے بنائیں گے جس طرح ایران میں جب شاہ و فیران گیا تو انہوں نے جو شاہ و فیران کے جو بڑے بڑے محلات تھے ان کو انہوں نے میوزیمز بنا دی تو آپ کی سیکیورٹی کا کیا بنے گا پاکستان میں دہشت گردی کا خطرہ ہے اگر آپ چھوٹی سی جگہ پہ رہیں گے تو اس میں تو ہر وقت خطرہ رہے گا سیکیورٹی اللہ کے ہاتھ میں یہ اتنا بڑا اب میں دیکھ رہا تھا یہ شریف خاندان کے صرف رائیونڈ پہ سات ارب روپیہ سیکیورٹی خرچیا انہوں نے سات سو کروڑ روپیہ تو یہ تو ایک غریب ملک جدر آدھے لوگ بچا رہے آپ کے غربت کی لقین سے نیچے یا اردگرد ہیں ادھر اس طرح کا پیسہ خرچ کرنا اس کا پرابلم کیا ہے جو میں نے یورپ دیکھی ہے اور جو انگلنڈ دیکھا ہے وہاں ٹیکس دینے کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے ان کا ٹیکس ان پہ لگتا ہے اس طرح بادشاہ سلامت سنتالیس لاکھ روپیہ ایک دن کا نواز شریف کا بیرون ملک کا ٹریول کا خرچ ہے ترتالیس لاکھ روپیہ ایک دن کا پی ایم ہاؤس کا خرچ ہے بہت سے لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اتصاب نہ ہوا تو پھر اسی طرح کا الیکشن ہو جائے گا لیکن اگر اتصاب کرتے ہیں تو الیکشن پوسپون ہوتا چلا جائے گا آپ کی رائے کیا ہے پہلے اتصاب یا پہلے الیکشن دیکھیں اگر اتصاب جب تک ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جس کو پبلک مینڈٹ نہ ہو میرے خیال میں وہ کڑا اتصاب نہیں کر سکتی صحیح نہیں کر سکتی اور میرے دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ نے اتصاب مطلب ٹائمز آیا کر دیا تو وہ ڈیموکراتک پروسس دور چلا جائے گا میرا خیال یہ میرا اپنا اپنین ہے کہ اگر آپ کی الیکشن کمیشن صحیح فنکشن کر رہے گا الیکشن کمیشن کے پاس اتنے قانین ہیں کہ وہ روک سکتے ہیں کرمنل ایلمنٹ کو الیکشن رہنے کے پاس یا آپ اس الیکشن کمیشن کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے یا نیا بنوانا جائیں گے میرے خیال میں اس الیکشن کمیشن کے اوپر آپ دیکھ لیں گے کہ جو اپوزشن پارٹیز ہیں کسی کو بھی اعتماد نہیں ہے ہمارے خیال میں یہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپنڈنٹ فنکشن نہیں کرتی اصولاً الیکشن کمیشن کو انویسٹگیشن شروع کرنی چاہیی تھی ہمیں مجھے ایک سو چوبیس دن کا چھبیس دن کا دھرنا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ یہ سوچیں کہ ان کا اپنا قانون تھا کہ چار مہینے میں ٹرائبیونل الیکشن کمیشن کے جو پٹیشنز ہیں چار مہینے میں فیصلہ کریں گے تو تین تین سال گزر گئے ہمارا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا اور الیکشن کمیشن برکل تو الیکشن کمیشن میں اعتماد نہیں ہے آپ کی چائز کیا ہے کہ کیا نون لیگ نیا وزیراعظم بنا کے اگلے سال الیکشن کرایا ہے یا فورن الیکشن ہو دیکھیں یہ تو نون لیگ کے اوپر ہے نہیں آپ کیا دباؤ ڈالیں گے میں تو صرف یہ کہوں گا کہ ایک پرائم منسٹر جو پکڑا گیا ہے چیف منسٹر جس کا نام آ گیا ہے ہدائبہ پیپر مل کے فراڈ میں عساق دار جو کہ منی لانڈرر خود ہی سیلف کنفیسٹ اس کی ساری تفتیش کر کے جی آئی ٹی میں آ گیا ہے ان تینوں کو تو فور یہ اسنیفہ دینا چاہیے اتنی چیزیں ہیں کہ ان کو سب کو رزائن کرنا چاہیے اور پھر نون لیگ اگر یہ ڈیموکرائٹک پارٹی ہے ان کو اپنا دوسرا پرائم منسٹر لانا چاہیے سامنے تو آپ سال ویٹ کر لیں گے انتظار کریں گے ایک سال یہ تو آئین کے اندر ہے کہ ان کو اگر پانچ سال ان کا پورا جو ٹینئور ہے تو ابھی بچا ہوا ہے ان کا ٹینئور اور ان کے اوپر ہے کہ اگر پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو کسی اور کو پرائم منسٹر بنا دیں آپ کے لیے بہتر چائز یہ ہے کہ اپنا پرائم منسٹر لے ہیں یا فوران الیکشن ہو پی ٹی آئی کو کیا سوٹ کرتا ہے ہمیں دونوں طرح سوٹ کرتا ہے اگر تو یہ اپنا فوران الیکشن کرواتے ہیں وہ بھی ہمیں سوٹ کرتا ہے یہ اپنا پرائم منسٹر لے ہیں ہمیں اور ٹائم مل جاتا ہے تیاری کا الیکشن کی کچھ لوگ یہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ پارلیمانی نظام پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا صدارتی نظام ہونا چاہیے آپ کی کیا رہا ہے میری اپنی رہا یہ ہے کہ پریزیڈنچل فارم آف سسٹم گورنمنٹ بیٹر ہے بیتر ہے بیتر صرف اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں جو الیکشن جیتنے کی سائنس جانتا ہے وہ زیادہ تار اس کو سمجھ ہی نہیں ہے گورننس کی سائنس تو پرابلم یہ ہوتا ہے جب وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کو گورننس نہیں آتی تو ان کو پھر وہ آپ وزیر بنا دیتے ہیں ان کو پوزیشنز میں لے آتے ہیں تو میرے خیال میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے گورننس کا وہ گورننس ہوتی نہیں ہے پاکستان میں جن ملک کی گورننس بہتر ہے وہ آگے نکل گئے ہیں پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ آدمی پریزیڈنٹ بنتا ہے پھر وہ اپنے ان منسٹرز کو لے کے آتا ہے جو اپنی فیلڈ میں ٹاپ ہوتے ہیں ٹیکنوکریٹ اب بہترین لوگ جو گورننس کی سائنس جانتے ہیں وہ انڈسٹری سے لا سکتا ہے ہر جگہ سے لا سکتا ہے اگر آپ کو موقع ملا تو آپ ملک میں صدارتی نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے نہیں وہ تو بہت بڑی ایک مختلف اشو ہے وہ تو پھر آپ کو صوبے اور بنانے پڑی ہے چھوٹے صوبوں کے اندر پنجاب اگر ساٹھ فیصد ہے اور تین چھوٹے صوبے ملکے بھی پنجاب سے کم ہے تو وہ تو مانیں گے نہیں کیونکہ وہ سمجھے ان کا صدر کبھی بنے گا ہی نہیں تو چھوٹے صوبے بنانے پر سوچتے ہیں آپ میرے خیال میں پنجاب کے تو دو صوبے بننے چاہیے کیونکہ ساؤتھ پنجاب جو ہے وہاں تو بہت اس وقت تک احساس محرومی ہے ستاون فیصد پنجاب کا ڈیولپنٹ بجٹ لاہور پر خرچ ہو جاتا ہے تو کوئی ظاہر ہے جو بہت دور ہے وہ شور مچا رہے ہیں کئی سیاسی جماعتیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ اٹھاریویں ترمیم ختم کر دی جائے اگرچہ یہ اتفاق کے رائے سے منظور ہوئی تھی لیکن اب جب کہ ایک تبدیلی کی ہوا چل رہی ہے تو کئی حلکوں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اٹھارویں ترمیم ختم ہونی چاہیے پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے میرے تو خیال میں ڈیولوشن بڑی اچھی چیز ہے اور میرے خیال میں یہ جو مرکز سے صوبوں میں گئے ہیں اختیارات میرے خیال میں بہت اچھی چیز ہے اور پوری طرح گئے بھی نہیں ہیں تو آپ اٹھارویں ترمیم کو ختم کرنے کے حام ہی نہیں ہیں نہیں نہیں میں سینٹرلائز سسٹم ہو رہا ہے جب آپ کی فیڈریشن ہو تو کبھی بھی سینٹرلائز سسٹم نہیں چلتا کیونکہ ہمیشہ صوبوں میں احساس محرومی رہے گی اور پھر ساٹھ فیصد پنجاب و پاکستان کا تو وہ اس کے اندر یہ محرومی بڑھتی جائے گی پالتو کتوں کے نام بھالو اور موٹو ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ تعلیم کے سیکٹر کی طرف توجہ نہ دینا ہے کیا آپ وزیراعظم بن کر تعلیم کے کوئی امرجنسی لگائیں گے کوئی خصوصی توجہ دیں گے کیا اقدامات لیں گے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی ملک نے ترقی کی نہیں جب تک اس نے تعلیم کے پر زور نہیں ڈالا جب انسانوں پر آپ انویسٹ کرتے ہیں اور ہائر ایڈوکیشن پر انویسٹ کرتے ہیں جب آپ کا عبادی لٹرٹ ہوتی ہے تو آپ اوپر چلے جائیں گے تو ہمارا تو ایڈوکیشن پر پیسہ پر کیپٹا نیچے آتا گیا ہے میں جب ایم اے نے بنا دوزار دو میں میاں والی کا تو میرا جو چائے شوکتھانا میں چائے سرف کرتا تھا وہ آگے عرضی لے کہ جی مجھے ٹیچر بنا دیں تو میں نے کہا تم چائے تم کیوں ٹیچر بننا چاہتے ہو تم تو تمہاری کولیفیکیشن کی ہے کہتے ہیں نہیں جی آپ کا کوٹا ہے آپ ایم اے نے آپ کا کوٹا ہے ٹیچرز کا تو آپ ایم اے نے اس کو ٹیچر کا کوٹا دے کے بچارے غریب بچے جو گورنمنٹ سکولوں میں جاتے ہیں تو ان کو تو تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے ہمارا سب سے زیادہ زور ہے ایڈوکیشن پر اور مجھے خوشی ہے کہ آج پختون خواہ کے اندر سکولوں میں آپ ایڈوکیشن سسٹم جا کے دیکھیں جو گورنمنٹ سکول ہیں دو چیزیں ہوئی ہیں پہلے پرائیویٹ سکول سے گورنمنٹ سکولوں میں آ رہے ہیں واپس ڈیڑھ لاکھ بچہ گورنمنٹ سکولوں میں آ گیا ہے جو صحت کا شعبہ ہے اس کا بھی پاکستان میں بہت برا حال ہے غریبوں کا تو کوئی پرسانے حال ہی نہیں وہ بچارے ہسپتالوں کی رہداریوں میں کراہتے کراہتے جو ہے مر جاتے ہیں بہت بڑا ظلم ہے اور ہم نے وہ بھی یہ بڑا غلط ہوا تھا کہ ڈاکٹرز کو پبلک سیونٹس بنا دیا وہ تو بادلے کرواتے پھر رہے ہیں ہیلتھ منسٹر کا سب زیادہ کام کیا ہے کہ وہ پوسٹنگ اور ٹرانسور کرے ہیں ڈاکٹرز کی تو ہم نے اب سارا سسٹم چینج کیا پختونخواہ میں اس میں ریزسٹنس بھی بڑی آئی ہے لیکن وہاں بھی مجھے خوشی ہے کہ گورنمنٹ سکولوں میں گورنمنٹ ہسپٹلز میں جا رہے ہیں مریض اور دوسری چیز جو سب سے بہتر کام کیا ہے سیدھ کارڈ انصاف سیدھ کارڈ جو ہے ساٹھ فیصد فیملیز کو ساٹھ فیصد پختونخواہ کی فیملیز کو انصاف سیدھ کارڈ ملے گا ایک فیملی کے پاس ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ انشورنس کا وہ کسی بھی گورنمنٹ ہسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں تعلیمی بجٹ میں اضافہ کریں گے ساری دنیا کے جو بجٹ ہے ان کو رکھیں تو پاکستان میں نسبتاً سب سے کم پرسنٹیج جو ہے وہ تعلیم کی ہے ہیلتھ کا بجٹ میں بتاؤں اٹھارہ عرب سے گیا ہے چونسٹھ عرب پہ ہمارا پختونخواہ کا اور تعلیم کا گیا ہے ایک سو چالیس عرب ساٹھ عرب سے ایک سو چالیس عرب پہ یعنی ہم نے دونوں ہیلتھ اور ایڈوکیشن میں سب سے زیادہ پیسہ ہم نے لگایا ہے یہ تاریخ میں کبھی اس صوبے میں اتنا زیادہ پیسہ ان دو شعبوں میں نہیں گیا جو ہم نے ڈالا ہے آپ پاکستان کی امرجنگ میڈل کلاس کی ایسپریشن کے بھی لیڈر ہیں آپ نے کوئی نئی خارجہ پالیسی یا نئی معاشی پالیسی بنانے کے لیے سوچ پچار کی ہے پہلے سے ہوم برک کیا ہے جی ہمارے پاس یہ جو تجربہ ہوا ہے چار سال کا خبر پختونخواہ میں یہ بہت زبردست نجربہ ہوا ہے یعنی ہم نے وہ وہ چیزیں سیکھی جو میں پہلے جب تک اور ایک طرح شکر ہے جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے اقتدار نہیں ملا شکر ہے کیونکہ ہم نے جو دیکھا کئی چیزوں کی مجھے سمجھ نہیں تھی کہ بیروکریسی کیسے کام کرتی ہے اور کئی چیزیں میں زیادہ مشکل سمجھ رہا تھا وہ بہت آسان ہے اور جن کو میں آسان سمجھ رہا تھا وہ مشکل ہیں مثلا میں سمجھ رہا تھا کہ بیروکریسی کی اتنی بری حال کر دیا انہوں نے پولٹسائزیشن میں ان کو کرپ بھی کر دیا کیونکہ اوپر جب کرپ پولٹیشن آتا تو وہ نیچے بیروکریٹ کو بھی کرپ کر کے پیسے بناتا ہے لیکن بڑے زبردست بیروکریٹس مجھے ملے یعنی ہمارا یہ جو ہم نے بلینٹری سنامی کی ہے اس میں ایک نظرشاہ ہیں فورسٹری کا ایسا زبردست کام کی ہے اسی کروڑ درخت لگا دیا تین سالوں میں اور انشاءاللہ اس سال ایک ارب درخت پورا لگائیں گے اور وہ ہم نے کوارڈنیٹ سے بتایا ہے کہ لوگ گوگل بھی کر سکتے ہیں یعنی جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں تو ایک سیکٹری اوپر پولٹیکل ویل تھی لیکن نیچے بڑا کمال کا کام سیکٹری نے کیا گلیات میں جائیں آپ پچھانا ہی نہیں جو کام ہوا ہے ایک سال ڈیڑھ سال میں دگری نہیں تگری زمین کی قیمتیں ہو گئی ہیں وہاں اتنی ٹورسٹ آگئے ہیں وہاں تو اور پھر جتنا پوٹینشل ہائیڈرو الیکٹرک ہے پاکستان میں وہاں صرف پختون خواہ میں اتنا زیادہ پوٹینشل ہے اگر ہم وہاں پہلے ڈیمز بنا لیتے ہیں ہمیں اتنی مہنگی بجلی نہ پڑتی خان صاحب یہ گوٹھی جو ہے کیا آپ پتھروں کے اثرات پر یقین رکھتے ہیں کہ ساتھ ہوتے ہیں یہ میں اصل میں جتنا میری عمر بڑھتی گئی ہے تو میں پوری اپنی زندگی موڈل کرنے کی کوشش کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہر چیز کوشش کرتا ہوں ایک کو مجھے پتا تھا وہ کیک پہنتے ہیں اپنی انگلی میں تو اس لئے آپ نے سنت پہ عمل کیا جی اور زندگی بھی کوشش کرتا ہوں موڈل کرنے کی ان کے پر کیونکہ میں نے کافی پڑھا ہوا اس کے پر اور جیسی میری عمر ہوتی گئی ہے شروع میں نہیں تھا جو تو میرے میں تو بڑا لیٹ زندگی میں ایمان آیا رنگ کون سے پسند ہے آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی خاص ایسا ہے نہیں یعنی آپ دو کپڑا ملے پہن لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اترا میں کبھی زندگی میں کرکٹ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا جینز ہی پہنتا رہتا تھا آسان تھا ٹرائول کرنے میں پھر اور اب شلوار کمیز مجھے بڑا اس سے تو آسان کپڑے ہیں کوئی نہیں اور یہ جو آپ نے کپتان چپل ایک برینڈ بنا دیا یہ ایک آدمی نے چپل بنائی ہے ایسی کہ اس میں اس نے اوپر بھی ربر کر دیا نیچے بھی کر دیا وہ ایسے ہیں جیسے جوگنگ شوز ہیں خان صاحب آپ کی ظاہر ہے ساری زندگی لوگوں کے سامنے گزری ہے ایس ای ہیرو ایس ای مارڈل ایس ای کرکٹر لوگ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کیا آپ پہاڑ کیوں آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں اصل میں سوہل جب سے مجھے یاد ہے ہمارا ایک سے ڈیڑھ مہینہ گرمیوں کی چھٹیاں پہاڑوں پہ گزرتا تھا کیونکہ ان دنوں میں تو آپ کو پتہ ہے نا ائر کرنیشن نہیں ہوتے تھے تو ہمارے جو چھٹیاں ہوتی تھی میری ماں باپ ہمیں لے کے جاتے تھے یہ پہاڑوں پہ نوردن ایریاز میں سکردو میرا بڑا فیورٹ جگہ ہے پھر چترال یہ سارے علاقے اور پھر واپس آتا تھا کام کرتا تھا پھر دو تین ہفتے چلا جاتا تھا اوپر اور سردیوں کے درمہ یہ سالٹ رینج جو یہ خوشاب بیاں والی اس طرف علاقے میں اور انسانی خوبصورتی میں کیا اچھا لگتا ہے جب آپ عمر میں کام ہوتے ہیں تو آپ کو خوبصورتی وہ پسند ہے جو کہ آپ ٹی وی فلموں میں دیکھتے ہیں موڈلز ہوتے ہیں جو آپ میکزیز میں دیکھتے ہیں یہ تو بڑی جلدی چلی جاتی ہے یعنی آپ بڑی جلدی آدھی ہو جاتے ہیں تو اصل چیز جو رہ جاتی ہے جس کا امپریشن رہ جاتا ہے انسان پہ وہ ہوتی ہے انسان کی پرسنیلٹی جو کیریکٹر پرسنیلٹی کیا ہے اگر اس کو ڈیفائن کرنا ہو اس کے بعد کیریکٹر مطلب کہ اس کا ویلیو سسٹم تیسری چیز جو مجھے جو انسانوں میں فرق کرتی ہے غیرت غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا پیسے کی بات نہیں ہوتی طاقت کی بات نہیں ہوتی امیر غریب کی بات نہیں ہوتی کسی بھی ایک انسان میں غیرت ہوتی ہے ایک میں نہیں ہوتی پی ٹی آئی کے سینئر رہنماز شکیل آفریدی سابق گورنر کے پی افتخار حسین شاہ اور چیف آف سٹاف نائم الحق کے ساتھ میٹنگ کی لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بنیں گے تو پاکستان کی کرکٹ ٹھیک ہو جائے گی تو کیا آپ پی سی بی کو بدل دیں گے یا نجم سیٹی صاحب ہی چلائیں گے یہ میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ سب سے تیزی سے ہم پاکستان کرکٹ کو بدلیں گے اور یہ ملک ایک کرکٹنگ سپر پاور بنے گا جو ایک وقت پہ تھا اور صرف اور صرف سسٹم ٹھیک کریں گے کرکٹ کو ایک ادارہ بنائیں گے نجم سیٹیوں کا اور یہ جو نجم سیٹی ٹائپ لوگوں کا جو نواز شریف نے سارے ادارے تباہ کی ہیں ہر جگہ ہی تو نجم سیٹی بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں وہ منی لانڈر کو نیشنل بینک کا ہیڈ بنا دی ہے یہ حجازی جو اشاق ڈار کا دوست ہے اس کو اسی سی پی کا چیرمنٹ انہوں نے سارے ادارے ایسے تباہ کی ہیں کہ یہ غلط لوگوں کو لے آئیں اب ساری جگہ یہ نجم سیٹی ٹپیکل ایک مثال ہے یہ آپ کا تو پرانا دوست تھا نہیں میں جانتا تھا اس کو لیکن یہ بڑا ہی گھٹی آدمی ہے لیکن اس کو کرکٹ کا ہیڈ صرف اسی یہ بنانا کہ اس نے آپ کی مدد کی ہے الیکشن کے اندر دوزار تیرہ میں یہ یہ ہے پاکستان کا علمیہ پاکستان میں جمائمہ کی عزت بہت بڑی ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے اس طرح تو مشرقی عورتیں بھی ساتھ نہیں دیتی کیا اس کی وجہ ان کا ویلیو سسٹم ہے آپ کے ساتھ ان کا ریلیشنشپ ہے بچوں کا اثر ہے کیا وجہ ہے دیکھیں وہ ایک سچی عورت ہے اور اس سے یہ جو یہ جو ساری اس نے چیز کی ہے اگر وہ غلط ہوتا کچھ اس نے میرے لئے کبھی نہیں کھڑے ہونا تھا کہ اگر میں کوئی غلط کام کرتا یعنی اس نے جس طرح یہ مریم اور اس کا حسین نواز نے ایک ٹرسٹ بیٹڈیٹ بنائی اور وہ فونٹ نکلتا ہے دوزار سات میں اور وہ دوزار چھے میں کر دیتے ہیں اس طرح کی حرکت نہیں وہ کبھی کرتی اگر تو اس سے پتا تھا کہ میں اس سے پتا تھا جو میں بول رہا ہوں سچ آپ تیرہ سال کی طلاق ہوئی ہو تیرہ سال سے طلاق ہوئی ہوئی ہے عام طور پر تو اختلافات بڑھ جاتے ہیں نہیں اختلاف کیا لوگوں ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں اور پندرہ سال پرانے بینک ٹرانزیکشنز کا اس نے نکال کے بجوا دیا سپریم کورڈ کو آپ کے دل میں اس کی عزت پڑی میں جانتا ہوں اس کا مجھے پتا ہے اس نے یہ کرنا تھا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ریلیشنشپ کیوں ٹوٹا اصل میں ایک تو یہ تھا دوسرے ملک میں رہنا بڑا مشکل کام ہے اور وہ بھی اس بیک گراؤنڈ سے وہ بڑی یعنی وہاں ایک سوشلی سٹرانگ بیک گراؤنڈ کی تھی پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے یہاں جو کیا یہ نواز شریف ویرہ نے یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا مریم نواز یہ کہ جی وہ جا رہی ہے جائیٹی کے اندر انہوں نے اکیس سال کی لڑکی مسلمان ہو کے یہاں آتی ہے انہوں نے پوری کیمپین چلائی کہ وہ یہودی لابی کا حصہ ہے پھر انہوں نے کیا کیا نائنٹی نائن میں وہ اس نے اپنی ماں کو یہاں سے ٹائلے پریزنٹ بھیجی ملتانی ٹائلے میں رہا اور انہوں نے پکڑ کے کہا جی اس کو پر کیس کر دیا کہ انٹیک ٹائلز بھیجی ہے ایک سال وہ ملک سے باہر رہی کہ جی اس کو پر کیس تھا کہ وہ نون بیلی بلی وہ آفینس ہے تو اس سے بھی اس کو بدزن کر دیا یعنی اگر یہاں حالات اچھے ہوتے تو وہ اینڈ میں دل چھوڑ گئی کوئی دوبارہ پیچ اپ ہو سکتا ہے نہیں وہ تو ماضی کا حصہ بن گئے جب سے پاکستان بنا ہے سیویلینز اور اسٹیبلشمنٹ کی آویزش رہی ہے محاضر آئی رہی ہے آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ ایک طاقت پر سیویلین وزیر اعظم ہوں گے یا فوج کے ساتھ مل کر مشورہ کر کے چلیں گے دیکھیں سہر ایک تو پاکستان کی تاریخ علیدہ رکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ڈیموکرائٹک پروسس چلا ہی نہیں کیونکہ وہ فوج آ جاتی تھی اور فوج کو لوگ پسند کرتے تھے شروع میں جب بھی فوج شروع میں آئے کہ جس ٹیبلٹی آ رہی ہے لیکن پھر وہ اس کے بعد جب فوج آتی تھی تو فوج تو حل نہیں تھا مسئلہ کا تو پھر سے وہ سائیکل شروع ہو جاتا تھا پھر ڈیموکرسی آتی تھی میرے خیال میں اگر ہمارے ڈیموکرسی میں تسلسل رہتا تو وہ ایوال پہلے کر جانے تھی بارہار اب جو سسٹم ہمارا ہے میرے خیال میں ڈیموکرائٹک پروسس آگے بڑھ بہت آگے بڑھ چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو جنرل مشرف کا دور تھا اس میں ایک پولٹیکل پارٹیز میں کنسنسس ہو گیا کہ ملٹری گورنمنٹ ملک کا حل نہیں ہے ساری پولٹیکل پارٹیز میں ایک چارٹر آف ڈیموکرسی بھی سائن کیا دو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے وہ اس میں کئی چیزیں اچھی تھیں لیکن کئی چیزیں تو مکمکہ کر لیا کہ تم باری لو اور پھر ہم باری لیتے ہیں میں چوری کروں گا تم نہ پکڑنا تم چوری کرنا میں نہیں پکڑوں گا تو یہ تو اس نے نقصان پوچھایا ڈیموکرسی کو لیکن جو اچھی چیز یہ ہے کہ کنسنسس بن گیا کہ ملٹری انٹروینشن حل نہیں ہے مسئلے کا اور آپ دعات دیں کہ ملٹری بھی پیچھے ہٹ گئی اور بڑے بڑے موقع ماضی کے اندر ملٹری نے اندر آ جانا تھا اس بار ہی نہیں اس بار ہی انہوں نے پیچھے بیٹھے رہے اب جدر پروسس آگے بڑھا ہے میرے خیال میں جو دھرنا تھا ایک سو چھبیس دن کا جب بھی ہماری ڈیموکرسی کی تاریخ لکھی جائے گی وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ پبلک میں شعور پیدا ہوا یعنی میں کبھی بھی دہاتوں میں جاتا تھا تو مجھے کبھی ایسا شعور نہیں ملتا تھا جو ایک سو چھبیس دن کے بعد ملا خان صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے کئی دفعہ ناراض بھی رہتی ہے اور آپ کو شاید وہ وزیراعظم بننے سے روکنا بھی چاہتی ہے کیونکہ آپ اپنی منمانی کرتے ہیں بعض اوقات کسی کی بھی نہیں مانتے جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو تو آپ پھر ٹاف ٹائم دیں گے دیکھیں ایک چیز جو پاکستان کو نقصان پہنچا وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کو ڈھونڈا اور یہ زیاوالحق کے ٹائم سے شروع ہوا پہلے تو زلفکار علی بھٹو تو جنون لیڈر تھے تو وہ جو مرضی اسٹیبلشمنٹ چاہتی وہ کھڑے ہو گئے اور الیکشن بھی انیس سو ستر کی فری ان فیر ہوئی تو اس میں وہ آگئے لیکن جو جنونل زیاوالحق کے زمانے میں تباہی مچی پاکستان میں ہماری ڈموکریسی کو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ نون پارٹی الیکشن کروا دی ہے اور اوپر سے آگئے نواز شریف اب نواز شریف نے پارٹی ایک بزنسمن آیا ہے جس کی کوئی پولٹیکل بیکگراؤن نہیں تھی کوئی نظریہ نہیں تھا تو جب وہ بیٹھ کیا تو اس نے اب جب پارٹی بنانی تھی تو وہ کیسے بنانی تھی خریدنا شروع کیا لوگوں کو ادھر سے پاکستان کی جو کرپشن بھی اسپانوں پہ گئی ہماری جو پولٹیکل پروسس کو نقصان ہوا ہماری ڈموکریسی کو نقصان ہوا جب آپ کنٹرولیبل کو اوپر لے کے آتا ہے یہ کنٹرول ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی لیڈر کنٹرولیبل نہیں ہوتا آپ کنٹرولیبل نہیں ہیں کوئی بھی لیڈر کنٹرولیبل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ لیڈر اپنا نظریہ اسے کنٹرول کرتا ہے لیڈر تو بنتا ہے نظریہ پہ تو آپ کی مخالفت کریں گے وہ تو خر وہ کریں مجھے کوئی میں نے کوئی کسی کی کندوں پہ تو نہیں چڑھ کے آنا ملٹری اور سیولین جو ریلیشنشپ ہے یہ ٹھیک کیسے ہوگا آپ کے پاس کوئی فارمولا ہے بلکل ہے دیکھیں نا ملٹری کو یعنی ملٹری ایک پاکستان کی ریالیٹی ہے آپ کو اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ان کے خدشات کیا ہیں ان کا خدشہ ہندوستان ہے ان کا خدشہ یہ ہے کہ افغانستان کے ذریعے ہندوستان پاکستان میں کر رہا ہے تو اور ان کا کیا ہوگا یعنی تو کونسی ایسی بات جو الیکٹڈ گورنمنٹ اور وہ بیٹھ کے آپس میں ریزول بھی کر سکتے یہ غلط فہمیہ کہنے کے لیے فوج پتلے چاہتی ہے پتلے ڈکٹیٹرز چاہتے ہیں زیاء الحق نے چاہا پتلے اور مشرف نے پتلے بنانے کی کوشش کی لیکن وہ فیل ایکسپیرنس ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں آپ کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی آپ نے اس کی کبھی تفصیلات ظاہر نہیں کی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کو فیر اینڈ فری الیکشنز کی یقیندہ نہیں کرائی تھی جی میں نے خود سٹیٹمنٹ دی تھی بعد میں آکے کہ وہ میٹنگ میں ہمارے تو خدشے تھے یہ جو اس وقت بورڈر بند کر دیا تھا افغانستان اور کے پی کے بیچ میں تو اس سے بڑا نقصان ہو رہا تھا پختونخواہ کے بزنسمن کو تو وہ ایک تھا کہ یہ کوئی حال تو نہیں ہے کہ اگر آپ بورڈر بند کر دیں تو وہ تھا ایک اور میرا اس وقت اشیو تھا رحیل شریف کا بھی معاملہ تھا جی رحیل شریف کا بھی معاملہ تھا وہ جو سعودی ریبیا ان کا جانا تھا لیکن انہوں نے جو مجھے خوشی انہوں نے کہا کہ میری کمٹ پنٹ ہے کہ میں فری آن فیر الیکشن کرواؤں گا اور ایک فوجی اس کے لیے ایک فوجی اندر رہے گی باہر جنگل دیکھا کیسے اب چاہے یہاں جنگل اور یہاں دیکھیں اور یہ سارا اس طرح تھا جو دیکھ رہو نا پیچھے یہ سارا ایسے تھا اب دیکھیں اس کو جنگل کا اور پرندوں کی نیچرل ساؤنڈز بنی گالا سے راول جھیل کا نظارہ قابل دیت ہے چودری نصار آپ کے کالج فیلو رہے کرکٹ بھی کٹھے کھیلتے رہے آپ دونوں میں دوستی بھی رہی نراضی بھی ہو جاتی ہے اگر میاں نواز صریف کی جگہ وہ وزیر آزم بن جائیں تو آپ کے لئے کتنے قابل قبول ہوں گے دیکھیں ایشو یہ نون لیک ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کون ان کا وزیر آزم ہو تو وہ تو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کون ہو آپ کی چائز کوئی نہیں ہوگی نہیں ہم جو مرضی وہ بنائے لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں یہ شریف خاندان کو بڑی مشکل سے اپنے خاندان کے باہر کسی کو بننے دیں گے پرائم منسٹر شیخ رشید آپ کو مشورے دیتے ہیں آپ کتنی سنجیدگی سے ان کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں ڈسکشن ہوتی ہے ہماری ان سے اور وہ اپنے مشورے دیتے ہیں اور ہم پر ڈسکس کرتے ہیں لیکن شیخ رشید کا میں یہ کہوں گا کہ جو اس نے شیخ رشید نے ناؤ سال جنگ لڑی ہے یعنی جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں یہ سٹیٹس کو کے خلاف میں تو اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ بڑے دیکھیں یہ پولٹکس نہیں ہو رہی یہاں یہاں مافیا ہے اپوزیشن کو آپ سے بڑی شکایت ہے کہ آپ ان کو کوئی ایسا الائنس نہیں بنانے دیتے ہیں جس میں آپ کو انہیں سیٹیں دینی پڑے انہیں اکاموڈیٹ کرنا پڑے آپ ڈلے کر رہے ہیں سب کو یہ شکایت ہے کہ ہم ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ملک حکومت کو اٹھانا چاہتے ہیں عمران خان آخری دن تک شاید الائنس ڈلے کریں گے تاکہ کم سے کم سیٹیں دینی پڑے دیکھیں سیٹوں کا تو بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ابھی تو یہ ہے کہ ایک مومنٹ چل رہی ہے ایک مافیا کے سردار کو جو گاڈ فادر ہیں ان کو ہٹانے کی اور وہ چھوڑیں گے نہیں کیونکہ انہوں نے جس طرح لگ رہا ہے کہ وہ ملک کو تباہ کر دے گا لیکن وہ اپنی کرسی نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس میں سارا پیسہ ہے میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ اٹیک کرے گا انڈ میں کھل کے جوڈیشری کو اور فوج کو کیونکہ دو ادارے رہ گئے جن میں کٹرول نہیں ہے باقی تو ساری جگہ اپنے لوگ بٹھا گئے تباہ کر دیئے تو ابھی تو اس کے اوپر ہے ساری فوکس ابھی نواز شریف کے اوپر ہے جیسی ادھر سے فارغ ہوتے ہیں پھر ہم سوچیں گے الیکشن کا آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیا الیکشن میں جاتے ہیں یا یہ کوئی ایک اپنا نیا پرائم منسٹر لے کے آتے ہیں آپ نواز شریف کے مقابلوں میں الیکشن لڑیں گے میں تو ہر فورم میں اس کے خلاف لڑوں گا جس سیٹ پہ وہ الیکشن لڑیں گے پہلے تو نواز شریف کیا الیکشن لڑ سکتے ہیں اگر ڈسکوالیفائی ہو گئے الیکشن کیسے لڑے گا لاہور سے الیکشن لڑیں گے آپ پکا لڑوں گا لاہور سے اسی سیٹ سے جس سے پہلے لڑتے ہیں میرا تو یہی چوئس ہے لیکن ابھی فیصلہ کریں گا ابھی اس کو پر سوچا نہیں ہے مشاورت نہیں ہوئی میوزک سنتے ہیں سر آپ کوالی میں سب سے زیادہ وہ تو آج سے 20-25 سال پہلے بلکہ ہماری جو ٹیم تھی ورلڈ کپ پہ وہ انسپائر ہی ہوتی تھی کوالی سے چائے کی بجائے انہیں کافی زیادہ پساند ہے آپ تو بھارت بہت آتے جاتے رہے ہیں آپ کے وہاں بہت تلقات بھی ہیں کیا وہی ستر سال والی انڈیا پالیسی جاری رکھیں گے یا اس میں کوئی تبدیلی کریں گے دیکھیں میں تو ہمیشہ اس میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمارے سارے ہمساہوں سے سب سے بہتری ان ریلیشنشی ہے میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ لانگ ٹرم فیوچری سب کانٹیننٹ کا یہ ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہو ایک دوسرے سے اور تجارت ہو پرابلم ان کا یہ ہے کہ جب سے یہ نرندر موڈی آیا ہے میں مایوس ہو چکا ہوں کیونکہ اس کی ساری میں سمجھا تھا کہ نرندر موڈی آئے گا جس طرح واج پائی آیا تھا وہ بھی بی جے پی کا تھا لیکن جب پاور میں آیا ہے تو وہ موڈریشن کی طرف گیا جو ان کی پارٹیز کی جو پوزیشنز تھی اسے ہٹ کے پاور میں چینج ہوا لیکن یہ تو اندر سے وہی ایک تاثر پسند ایک ہندو ایکسٹریمس نکلے ہیں یہ جو نرندر موڈی ہے اور میں تو بہت مایوس ہوا ان سے کیونکہ یہ ہر جگہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش اور پاک امریکہ تعلقات بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں اس پہ آپ کیا کریں گے جو آج کل سرد میری کا شکار ہے دیکھیں ہم نے اپنے تعلقات امریکہ سے خود خراب کی ہیں ہم ان کی ہر ناجائز بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور وہ اس لیے ہم کرتے تھے کیوں وہ پیسے دیتے تھے جب آپ کسی سے پیسے لے کے اپنی فورن پالسی بناتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو نقصان پچھا آپ جب بھی کرزے لیں گے کسی سے آپ ان کے متاج ہو جاتے ہیں جب آپ ان سے ایڈ لیں گے آپ ان کی غلامی کریں گے جب تک پاکستان اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوگا اس کی ازاد فورن پالسی نہیں بنے گی مثلا ایران پائپ لائن ہے اب ہمیں سستی گیس ملی تھی ایران سے کیوں نہیں ہم نے لی کیونکہ امریکہ نے اجازت نہیں دی اور ہمارے کیا تو ہم نے کسی اور کی فورن پالسی کے ابجیکٹیوز ہم پورے کر رہے ہیں اپنے آپ کو نقصان پچھا کے کتنے سال میں ہم کرزوں سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے کوئی ورکنگ کرائی ہے آپ نے دیکھیں یہ تو ایک ایک پاکستانیوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس طرح کی قوم بننا چاہتے ہیں تو اگر وہ فیصلہ کر لیں قوم اکٹھی ہو جا کرزے ہم ختم کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ہمیں غربت کی زندگی گزارنے پر نہیں یہ بات نہیں ہوتی دیکھیں آپ نے اگر آپ ازاد ہونا ہے نا تو قوم کو قربانیاں دینی پڑے گی ابھی صرف عوام قربانیاں دیتا ہے ابھی صرف قربانیاں عوام دے رہی ہے اور بہت دے رہی ہے پرائیوٹیزیشن میں تاریخ پڑھ رہا تھا یہ جو نقصان کر رہی ہیں وہ نقصان دیتی ہے عوام پورا اور پکڑ کے وہ انڈسٹری پکڑا دیتے ہیں کارپوریشنز کا کیا کریں گے پانچ سو عرب سالانہ دینا پڑتا ہے ان کو دیکھیں وہ اس لیے ہیں کہ ان سے اتنی ناہل گورنمنٹس آئی نہیں ہیں یہ جو گورنمنٹس ہماری آئی ہیں آپ مجھے دیکھیں ان کے ذرے لوگ تو دیکھیں تین دفعہ وزیراعظم رہا تجربہ کار یہ تقریبا ساری کیبنٹ چار چار دفعہ تین تین دفعہ وزیر رہے ہیں اب اس سے بہتر کہاں سے لائیں اس سے بہتر حمل لے کے آئیں گے ڈیولپنٹ اس ملک میں تب ہوگی اور خاص طور پر جو گورنمنٹ کارپوریشن آپ کے پاس ہیں بلکل ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو پہلے دن ہی آتے ساتھ ہی لے کے آنگے یہ نہیں آئیں گے کہ ان کو تو زیادہ تر اداروں پر لوگ ہی نہیں بیٹھے ہوتے یہ تو عارضی طور پر روگ رکھتے ہیں ٹیم سیلیکٹ کر لیا آپ نے ٹیم کے لیڈرز کئی جگہ پر سیلیکٹ کر لی ہیں شیڈو کابینہ بنا لی آپ بڑے بڑے جو پی آئے ہیں جو سٹیل مل ہے یہ جو بجلی وابڈا ہے یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں جو کہ ہمیں بہت نقصان پچھا رہے ہیں پانچ سو ارب کا نقصان یہ وہاں ہی دیتی ہے ان کے اوپر آتے ساتھ ہی فیصلہ کرنا ہے کون سے پروفیشنلز بیٹھیں گے وہ پھر اپنی ٹیمیں لے کے آئیں گے وہ اکیلے نہیں ہوں گے اور یہ پہلے دن سے کرنا پڑے گا کہ ان اداروں کے اوپر آپ ان کی منجمنٹ چینج کریں دیکھیں ایشو ہے منجمنٹ کا کیوں پرائیوٹ سیکٹر میں پیسہ بنتا ہے اور گورنمنٹ سیکٹر میں نقصان ہوتا ہے منجمنٹ فرق ہے ہم نے بینک آف خیبر اب بینک آف خیبر پختونخواہ کے اندر تین سال میں پانچ روپائے ایش دیٹ سے سولہ روپائے پہ پہنچ گیا ہے تو گورنمنٹ کے نیچے منجمنٹ پروفیشنل آگئی آپ جب پولیٹیکل انٹیفیرنس ختم کر کے پروفیشنل منجمنٹ لے کے آئیں گے یہ سارے ادارے ٹرن راؤنڈ ہو سکتے ہیں خان صاحب کبھی ایک سے نراز کبھی دوسرے سے نراز میڈیا پالیسی کیا ہوگی کہیں آپ ازادی صحافت کا گلہ تو نہیں گھوٹ دیں گے دیکھیں جی ازادی صحافت اور ایک ازادی ایک میڈیا ہاؤس کے اونر کو ازادی کے وہ اپنے فینینشل انٹرس بچانے کے لیے اپنے میڈیا ہاؤس کو استعمال کرے دو مختلف چیزیں ہیں یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے کیونکہ سکسس کا موڈل ہے نا سنگاپور لیکو آن یو ان کا جب پرائم منسٹر بنا تو اس نے یہ ریلائز کیا کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ اصل میں تو اس نے ریلائز کیا کہ جو میڈیا ہاؤس جن کے ہاتھ میں ہیں وہ استعمال کرتے اپنے فینینشل انٹرس کے لیے تو اس نے ان کے پر ایکشن لیا دیکھیں یہ کوئی فریڈم نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی کو پورا ایک میڈیا ہاؤس ایک پرائم منسٹر اور اس کی فیملی ایک خاندان گورنمنٹ نہیں ایک خاندان پکڑا گیا ہے ہم نے نہیں اس کا انکشاف کیا انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے اس کے اوپر لیکس ہوتی ہیں اور قوم اسے جواب مانگ رہی ہے اور میڈیا ہاؤس اس کی دفاع میں چلا جاتا ہے اس کیا میں اختلاف کرتا ہوں اور پھر پیسے لے کے نہیں نہیں ٹھیک ہے اختلاف تو آپ نے کر لیا آپ نے بائی کارٹ بھی کر لیا جب آپ گورنمنٹ میں ہوں گے تب آپ کی کیا پالیسی ہوگی پالیسی یہ ہوگی کہ ہم ریگولیٹر کو ٹھیک کریں گے نواز شریف نے سارے اداروں کو تباہ کیا اور سپریم کورٹ نے کنفرم کیا اور سپریم کورٹ کیا پیچھے اب ابھی میں آپ کے ساتھ نے پیشن گوئی کر رہا ہوں اب یہ سپریم کورٹ کے پیچھے جائے گا اور یہ فوج کے پیچھے جائے گا کیونکہ دو ادارے بچ کہیں باقی ادارے تو تباہ کر دیئے اس نے ہم اداروں کو مضبوط کریں گے پاکستان مضبوط تاب ہوگا جب پاکستان میں مضبوط ادارے ہوں گے اب دیکھیں ایسی سی پی کے اوپر آدمی پکڑا گیا ہے اپنی ایف آئی اے نے پکڑ لیا ہے کہ وہ ریکورڈ سٹیمپ پر کر رہا ہے ایک خاندان کی کرپشن بچانے کے لیے وہ ابھی بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے اس لیے کوئی ادارہ کام نہیں کرتا اس لیے ملک آگے نہیں بڑھتا لہٰذا اہداروں کو پیمرا کو آپ نے میڈیا کی بات کی پیمرا کو ایک پروپر اہدارہ بنائیں گے خان صاحب ماشاءاللہ پرائیم نیسٹر ہاؤس میں جائیں گے اکیلے جائیں گے کہ کیا کوئی فرسٹ لیڈی بھی لے کر آئیں گے اب میں ان چیزوں کے اوپر میں زندگی کے پھر سے اس سے میں بات ہی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پتا ہی نہیں کیا آپ اتنے یونگ ہیں ماشاءاللہ نہیں لیکن میں پتا نہیں میں نے اس کے پر تو سوچا ہی نہیں آپ کے بیٹے واپس آئیں گے آتے ہیں اگر آپ پرائیم نیسٹر بن گئے تو کیا آکے رہیں گے پاکستان میں پتا نہیں میں نے اس چیز کے پر سوچا نہیں لیکن آتے ہیں چھوٹیاں میرے ساتھ گزارتے ہیں کیا آپ انہیں پاکستانی سیاست میں نہیں لائیں گے نہیں وہ کہاں آئیں گے پاکستان کی سیاست میں ہماری تو دیموکرائٹک پارٹی ہے اس میں تو خود انشاءاللہ یہ جیسے ختم ہوں گے تو ہم پارٹی کے اندر پوری طرح پھر سے الیکشن کروائیں گے اور پھر یہ دیموکرائٹک پارٹی ایک ادارہ بنے گی جب اس کے الیکٹرل پاستر سے اوپر لیڈرشپ آئے گی تو یہاں کوئی لیٹرل انٹی نہیں ہوگی کہ امران خان کے رشتدار یا بیٹے اوپر آکے بیٹھ جائیں گے تو کھانے میں کیا پسند ہے جپانی پسند ہے ایک سوشی پسند ہے اصل میں مجھے دیسی کھانا ہمیشہ پسند تھا دیسی مروی ہاں دیسی مروی اور دیسی گھی میں آلو گوشت والدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی کوئی چیز بھی یاد آتی ہے روست پنایا کرتی تھی میری والدہ کے جو سب سے بڑی ہوتی تھی ہمارے لیے روست ہوتا تھا کبھی ٹانگ کا نہیں نہیں وہ مٹن